مزاہرین کی تلاش میں آئے ہیں مبینہ طور پر فوجیوں نے تیرہ نوجوانوں کو بستروں سے کھسیٹ کر باہر گلی میں لاکھڑا کیا دیگر لوگوں کی طرح یہ دونوں بھائی بھی کیمرے کے سامنے آنے سے گھورا رہے تھے تہم انہوں نے ہمیں اپنے زخم دکھائے لاد بھی مارا، ڈھنڈے بھی مارا، پاور بھی لگا، کیبل سے مارا ہم پوچھ رہے ہیں ہم بول رہے تھے ہمارا قصور کیا ہے کچھ نہیں سنا ہمیں کسی کی نہیں سنا نہ کچھ بولا سرپیٹتے تھے ہر جگہ مارا ہر جگہ جسم پہ ہر جگہ مارا پاور تیچ اس لیے دیتے تھے وہ کہ ہم مارنے سے بہوش ہوتے تھے پھر وہ ٹچ دیتے تھے اس سے ہم کو ہوش آتا تھا پھر واپس مٹی ڈالی موں میں چلاو مت چلاو مت چلاتے کیوں ہوتے ہم نے ان کو بولا بھی کہ آپ مارو مت گولی مارو گولی چلا ہم خدا سے مانگتے تھے کہ گولی لگائے کیونکہ ان کے جو وہ ٹارچر برداشت نہیں ہوتا تھا ابھی تک تشددہ اس شخص نے ہمیں اپنے زخم دکھائے ان کے بقول انہیں تشدد کا نشانہ بنانے کی وجہ ان کا مسلمان ہونا ہے تھوڑا ہوش میں تھا ایسا انہوں نے کھیجا مجھے لگا شاید انہوں نے مجھے دانت ہی نکالے اتنا زور سے کھیجا پھر جب میں پھر سے بے ہوش ہو گیا تو میرے پڑ ایک لڑکا تھا انہوں نے بولا کہ انہوں نے جلانے کی کوشش کی کسی نے شاید ان پھوجوں میں کسی نے کیا کچھ بتایا کہ اس کو مت جلاو ہم نے یہ الزمات فوج کے سامنے رکھے تو انہوں نے ایک تحریری جواب دیا الزمات بے بنیاد اور منگھڑت ہیں الزمات کے برعکس انڈیا نارمی نے کسی بھی شخص کو زدو کوب نہیں کیا سیکیورٹی فورسز کا روائی کرتے ہوئے یہ یقینی بناتی ہیں کہ عام شریف محفوظ رہیں پارٹی فوج ایک پروفیشنل ادارہ ہے جو انسانی حقوق کو سمجھتا ہے اور ان کا احترام کرتا ہے کشمیر میں پور تشدد کا روائیاں اشروں سے جاری ہیں اور یہ دنیا کے ان علاقوں میں سے ایک ہے جہاں فوج کی تعداد بہت زیادہ ہے خطے کے بہت سے حصوں میں عسکریت پسندوں کے لیے حمدہ بھی پائی جاتی ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عسکریت پسند انڈین تسلط کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں مارپیٹ اور تشدد کے الزمات صرف کسی گاؤں سے سامنے نہیں آئے ہیں بتایا گیا ہے کہ پورے علاقے میں کئی افراد کو اس قسم کا سلوک کا سامنے کرنا پڑا ہے ہم یہاں عسکریت پسندوں کے ایک مضبوط ٹھکانے پر مقامی لوگ ہمیں اس مکان تک لائے جہاں ان کے بقول فوجیوں نے ایک نوجوان پر تشدد کیا نوجوان کا بھائی عسکریت پسند ہے انڈیا کے باقی علاقوں میں عسکریت پسندوں کے خاندانوں کے لیے ہمدردی کم ہی پائی جاتی ہے اور انہیں ایسے دہشتگرد سمجھا جاتا ہے جن کی پشت بنائی پاکستان کرتا ہے اکثر لوگوں نے وزیراعظم موڈی کی کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے دلیرانہ پیسے کا خیال محکم کیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ کشمیر نے لگی پابندیوں میں سے کچھ کو بتتریج اٹھایا جا رہا ہے لیکن ابھی تک انٹرنیٹ اور موبائل سر برسپند ہے ہزاروں لوگ زیر حراست ہیں کشمیر عملی طور پر باقی دنیاں سے کٹ چکا ہے اور یہاں لوگوں کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے